اسلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ مرکز اہل سنت جامعہ رزویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے پیارے بچوں جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی بھی بجا دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹفیکشن اطلاع اپلوڈ کرتے ہی آپ تک پہنچ جائے اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں موقع ملے اور بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں اور اپنے قلبی تأثر کو ضرور کمنٹ کر کے بتائیں کتاب الایمان امام بخاری علیہ الرحمت و رضوان نے اس باب سے پہلے باب کیفا کانا بدو الوحی الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا ظاہر بات ہے کہ ایمان اور تمام متعلقات ایمان وحی پر موقوف ہیں تو وحی پر جب موقوف ہیں تو وحی یہ موقوف علیہ ہے اور موقوف علیہ کی شان تقدیم ہے کہ اس کو مقدم کیا جائے اسی لئے امام بخاری علیہ الرحمت و رضوان نے باب و بدع الوحی کو کتاب الایمان پر مقدم فرمایا اور باب و بدع الوحی کو اپنے اس کتاب کے مقدمے کے طور پر پیش کیا آج سے کتاب الایمان کا آغاز کر رہے ہیں کتاب الایمان دیگر تمام تر ابواب پر مسنف علیہ الرحمت و رضوان نے مقدم کیا کیونکہ سارے اعمال کا دار و مدار ایمان پر ہوتا ہے اگر ایمان نہیں ہے تو سارے اعمال کے بارے میں قرآن نے اشارت فرمایا حدیتت آمال ان کے اعمال رائے گا گئے بیکار گئے تو ایمان کے بغیر کوئی بھی عمل درست نہیں ہو سکتا ہے اس لئے سارے اعمال کا مدار ایمان پر ہے اس لئے دیگر تمام تر ابواب اور کتب سے ایمام بخاری نے کتاب الایمان کو مقدم فرمایا اور آج یہاں پر کتاب الایمان کا آغاز فرما رہے ہیں مسلف نے کہا کتاب الایمان تو اگر آپ چاہیں تو کتاب الایمان جو کہ رفع ہے تو اس کا متدہ محضوب مانے اور کہیں حاضر کتاب الایمان تو یہ خبر ہوگا اور خبریت کی بنا پر مرفو ہوگا چاہیں تو آپ پہ یہ بھی کہیں کہ ہم یہاں پر فعل مقدر مان لیں اور کہیں کہ اب اب تدیو کتاب الایمان میں کتاب الایمان کا آغاز کرتا ہوں تو ایسی صورت میں کتاب الایمان یہ منصوب بھی ہو جائے گا اسی طریقے سے احتمالات رہتے ہیں آپ جس کو بہتر سمجھیں وہ کر سکتے ہیں اور اگر چاہیں تو حرف جار کے ساتھ فعل کو مقدر مال لیں اور کہیں اشراعو فی کتاب الایمان تو ایسی صورت میں یہ مجموع بھی ہو سکتا ہے بارحال بسم اللہ الرحمن الرحیم باب قول النبی صلی اللہ علیہ و سلم بنی الاسلام علی خنس و قول و فعل و یزیر و ینقذ قال اللہ تعالی لیزداد ایمان معا ایمانهم وزدناهم هدى و یزید اللہ اللذین احددوا هدى الى آخر ایمام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ کتاب الایمان میں جو سب سے پہلا باب ذکر کر رہے ہیں اس باب کے تحت ایمان بخاری کیا بتانا چاہتے ہیں اس کو ہم اجمالی طور پر اور اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے اس کا خلاصہ پیش کر دیتے ہیں ایمان بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ جو باب پیش کر رہے ہیں باب قول النبی صلی اللہ علیہ و سلم بنی الاسلام علی خمس اس باب کے تحت ایمان بخاری رحمت اللہ تعالی نے چند باتوں کی طرف اشارہ فرمایا ہے اور چند باتیں قارئین کے ذہن میں اتارنے کی کوشش کی ہے ایک تو بات یہ کہ ایمان کیا ہے دوسری بات یہ کہ ایمان یعنی ایمان کی تعریف کی طرف شارہ کیا دوسری یہ ایمان یہ ایمان ایمان میں داخل ہے یا نہیں ہے تو ایمان بخاری نے اس بات پر زور دیا کہ ایمان ایمان کا جز ہیں جب ایمان ایمان کا جز ہیں تو ایمان تو گھڑتے بڑھتے رہتے ہیں کبھی آدمی عمل کم کرتا اس بنا پر ایمان بخاری رحمت اللہ تعالی کا نظریہ یہ ہے کہ ایمان میں کمی بیشی ہوتی رہتی ہے ایمان گھڑتا بڑھتا رہتا ہے یہ جو مسائل میں نے ابھی آپ کے سامنے رکھے ایمان بخاری رضی اللہ تعالی عنہ کا اس باب کے باندھنے سے مقصد یہ ہے کہ وہ یہ بتائیں کہ اعمال ایمان میں داخل ہیں اور ایمان گھڑتا بڑھتا رہتا ہے اب یہ ہوا ایمان بخاری رضی اللہ تعالی عنہ کا مقصود جو اس باب کے باندھنے سے ایمان بخاری رحمت اللہ نے اپنے اس مقصود کو معید کرنے کے لئے اور اس کو مضبوط و مستحکم بنانے کے لئے یہاں پر احد ایک حدیث کا بھی ذکر کیا ہے اور مفسدین کرام کے کچھ اقوال بھی ذکر کیے ہیں اور سب سے پہلے آٹھ آیتیں امام بخاری نے ایسی ذکر کی ہیں جو ان کے مسلک اور ان کے اپنے مذہب پر دلیل ہوتی ہیں اور ان کے مذہب کی تائید کرتی ہیں اب ہم سب سے پہلے یہاں پر یہ ذکر کر دیں کہ ایمان کس چیز کا نام ہے ایمان کے سلسلے میں جملہ محققین اکثر محققین بالخصوص امام اعظم علیہ رحمت و رضوان اور جملہ متقدمین ائمہ اکرام اس بات کے قائل ہیں اور بہت سارے صحابہ اکرام کی روایت اور آثار سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ایمان نام ہے تصدیق قلبی کا یعنی ایمان کہتے ہیں تصدیق بما جاء بہن نبی صلی اللہ علیہ و نبی کریم صلی اللہ علیہ و جو بھی لے کر آئے جس کی بھی انہوں نے دعوت دی جس کی تربی سرکار نے لوگوں کو بلایا ان تمام کو دل سے مان لینے کا نام ایمان ہے مثلا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ و نے اس بات کی دعوت دی کہ خدا موجود ہے خدا ایک ہے تو اب سب کو یہ مان لینا ضروری ہے دل سے کہ خدا موجود ہے خدا ایک ہے وہ عالم ہے قادر ہے وغیرہ وغیرہ ایسی آپ نے اپنے نوبت کا اعلان فرمایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں تو سب کو دل سے یہ مان لینا لازم ہے کہ ہاں آپ اللہ کے نبی اور اس کے رسول ہیں کتب پر ایمان رکھنا ضرور کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایمان تذدیق قلبی کا نام ہے دل سے یقین کر لینے کا نام ہے ایمان ایمان اعظم ابو حنیف رحمت اللہ تعالیٰ کے نزدیک اور بہت سارے محققین کے نزدیک ایمان صرف تذدیق کا نام ہے اور آمان ایمان میں داخل نہیں ہے یہ ہے احناف کا مذہب جب کہ یہی پر بہت سارے محبسین اور ایمام شافعی ایمام مالک ایمام احمد ابن حنبل اور دیگر بہت سارے فقہ ای کرام کا یہ مذہب ہے کہ اعمال ایمان کا جزہ اعمال ایمان میں داخل ہیں اس طریقے سے ان کے بھی اپنے دلائل ہیں کہ اعمال ایمان میں داخل ہیں وہ تمام تر دلائل جو امام بخاری یہاں پر پیش کر رہے ہیں ان دلائل سے اور ان آیات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ امام بخاری علیہ رحمت و رزوان مسلک کے اعتبار سے مذہب و مشرب کے اعتبار سے شافعی ہیں یہاں پر امام شافعی کے مذہب کے مطابق ہی امام بخاری نے یہ باب باند کر اور جو روایتیں اور جو آیتیں پیش کی ہیں اسے امام شافعی رحمت اللہ تعالی کے مذہب پر تعیید پیش کی ہے تو امام بخاری رضی اللہ تعالی شافعی المفلق ہے اس لئے امام شافعی کے مذہب کے مطابق یہاں پر مسائل بیان کرتے ہیں اور اس باب کو پیش کرتے ہیں لیکن ہم ایک بات یہاں پر ذکر کر دیں کہ یہاں پر جو اختلاف ابھی ہم نے ذکر کیا امام اعظم رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اعمال ایمان کا جز نہیں ہے جب اعمال ایمان کا جز ہی نہیں ہے تو کمی بیشی اعمال میں ہوتی ہے ایمان میں تو ہوگی نہیں کیونکہ ایمان تو مقول قیف سے ہے اور جو مقول کیسے ہو اس میں کمی بیشی کا احتمال نہیں ہوتا اس لئے ایمان اعظم فرماتے ہیں کہ ایمان کا جز اعمال نہیں ہے تو اس میں کمی بیشی نہیں ہوگی ایمان ایک بسیط ہے ایک معنی بسیط ہے جس کو فارسی میں گرگی دن سے تعبیر کرتے ہیں عربی میں اضعان اور یقین سے تعبیر کرتے ہیں یہ معنی سب کے لئے برابر حاصل ہے ہاں اعمال کی یا مؤمن بھی کے اعتبار سے کمی بیشی ہو سکتی ہے اور اعمال جب ایمان کا جز نہیں ہے تو ایمان میں کوئی کمی بیشی نہیں ہوگی اور ایمان شافی کے نزدیک اعمال ایمان کا جز ہے تو اعمال میں جب کمی بیشی ہو سکتی ہے تو اب ان کے نزدیک جب وہ جز ایمان ہے تو ایمان میں بھی کمی بیشی ہوگی اب اس سے ایک بات یہ بھی سمجھ میں آگئی کہ احناف کے نزدیک ایمان بسیط ہے جس کا کوئی جز نہیں ہے جس کہ شوافے کے نزدیک ایمان مرکب ہے عمل اور تبدیق سے رہا اقرار کا مسئلہ تو اقرار کے بارے میں ہمارے ائمہ نے یہ فرمایا کہ اقرار باللسان کچھ کے اندر کسی مسلمان پر احکام جاری کرنے کے لئے شرط ہے لہذا اگر کوئی شخص اللہ رب العزت پر اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ پر ایمان لے آیا لیکن اقرار اس نے نہیں کیا تو ایسی صورت میں اس پر احکام اسلام جاری نہیں ہوں گے تو اقرار یہ احکام اسلام کے جاری ہونے کے لئے بعض علامہ نے شرط قرار دیا اور بعض علامہ نے یہ فرمایا کہ اقرار یہ شرط نہیں ہے بلکہ اقرار بھی جزئے ایمان ہے اتنی گفتگو جب آپ کے سمجھ میں آگئی تو اب ہم یہاں پر ضرورت ہے اس بات کی کہ چونکہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ شافعی المسلق ہیں تو انہوں نے مسلق شافعی کے مطابق یہاں پر دلائل پیش کیے ہیں اور جبکہ احنات کے نزدیک ایمان نہ کمی بیشی اختیار کرتا ہے نہ اعمال ایمان کا جز ہیں تو اس کے کچھ ہم ایسے دلائل بھی پیش کر دیں جس سے ہمارا دل اور ہمارے قارئین کا دل اس بات پر یقین کر لے کہ آمال یہ ایمان میں داخل نہیں ہیں اور جب داخل نہیں ہے تو ایمان کمی بیشی کو بھی قبول نہیں کرے گا اس تعلق سے مجھے قرآن پاک کی وہ آیت کریمہ یاد آتی ہے اللہ رب عزت نے سورہ قحف میں ارشاد فرمایا بے شک جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے فردوس کے باغ ان کی مہمانی ہے تو اس آیت کریمہ پہ غور کریے کہ یہاں پر فرمایا ان اللہ آمن و عمل صالح یہاں پر عمل صالح یعنی نیک عمل کرنے کا عطف کیا گیا ہے آمن پر یعنی ایمان لانے پر اور آپ جانتے ہیں نوح کا قائدہ ہے کہ عمل وہ عطف جو ہوتا ہے وہ مغائلت کو بتاتا ہے دو انگ چیزوں کو جمع کرنے کے لئے عطف کیا جاتا ہے تو اب اس میں پہلے آمن کہا اس کے بعد وعمل شالحات کہا تو عمل شالحات کا عطف آمن پر کرنا اور قرآن پاک میں یہ عطف ہے تو یہ عطف یہ بتا رہا ہے کہ ایمان اور ہے اور عمل اور ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ عمل ایمان میں داخل نہیں ہے ایسی یہ کہتی کریمہ یعنی جو اچھا کام کرے مرد ہو یا عورت اور مسلمان ہو تو ضرور ہم اسے اچھی زندگی جلائیں گے یا اچھی زندگی اس کو عطا کریں گے اب یہاں پر بھی غور کریے قرآن میں فرمایا گیا تو یہاں پر وہو مومن کو حیات قیبہ عطا کرنے کے لیے شرط قرار دیا گیا اور اچھے کام یہاں پر من عاملہ صالحاں بھی پہلے کہا گیا ہے اور پھر آگے وہو مومن بھی کہہ دیا گیا کہ اچھے کام کرے اس حال میں کہ وہ مومن ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان ہو نا یہ پہلے ضروری ہے بعد میں وہ اچھے کام کر رہا ہے تو اچھے کام کی بنا پر ایک اچھی زندگی یہی تو مطلب ہوا اور آپ جانتے ہیں کہ شرط یہاں پر وہو مومن کو شرط قرار دیا گیا ہے اور عامال صالحہ جب مشروط ہیں اور شرط اور مشروط دونوں یک دوسرے کے این نہیں ہوتے ہیں بلکہ ہمیشہ شرط مشروط سے خارج ہوتی ہے دونوں الگ الگ ہوتے ہیں جیسے کہ آپ نماز کے لئے شرط ہے کیا بتائیے کہ وضو این نماز ہے نہیں ہے بلکہ نماز سے خارج ہے شرط اگر طہارت پادی لی گئی تب بھی یہ ضروری نہیں ہے کہ نماز فورا حاصل ہو جائے بلکہ نماز کے حصول کے الگ سے ایک فیل کا کرنا ضروری ہوتا ہے اس سے سمجھ میں آگیا کہ شرط اور مشروط دونوں ایک نہیں ہوتے اور یہاں پر عمل کو مشروط قرار دیا گیا اور ایمان کو شرط قرار دیا گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں الگ الگ ہیں اور عمل ایمان میں داخل نہیں ہے ایسے ہی آپ غور کر یہ کہ عمل کبھی بھی انسان کا خراب ہو جاتا ہے عمل کے اعتبار سے انسان کبھی گلے گار ہو جاتا ہے عمل چھوٹ گیا اس کا تو عمل کے چھوٹ جانے کی بنا پر اگر عمل ایمان کا جز ہوتا تو عمل کے ختم ہونے کی بنا پر جز ایمان ختم ہو جاتا اور جب جز ایمان ختم ہو جاتا تو کیا وہ کہ اگر کسی شخص نے کوئی گناہ کبیرہ کیا تو ایسی صورت میں وہ عمل کا تاریخ تو ہوا عمل صالح کا تاریخ ہوا لیکن اس کے باوجود وہ مومن ہے قرآن پاک ارشاد فرماتا ہے اگر مومنین کے بگیروں آپس میں قطع کریں تو ان کے آپس میں صلح کرا دو اب آیت کریمہ میں غور کریں اگر مومنین کے دو گروہ آپس میں قتال کریں کیا آپس میں قتال کرنا یہ گناہ نہیں ہے مومن کو مومن مارے کیا یہ گناہ نہیں ہے بلکل گناہ ہے بلکہ یہ کہو کہ اگر کسی نے کسی مومن کو مارا اور قتل کیا اس کے ایمان کی بنا پر تب تک وہ کافر بھی ہو جاتا ہے ورنہ فاسق تو ہوتا ہی ہے تو اب عمل سے فاسق تو وہ ہی ہے جو عمل سالح سے خارج ہو گیا ہو آیت آت خدا بندی سے نکل گیا ہو تو اب یہاں پر یہ عمل سے تو نکل گیا عمل تو اس کا خراب ہوا لیکن قرآن پھر بھی ایسے قتال کرنے والے دو گروہوں کو من المؤمنین کہہ رہا ہے یعنی مومنوں میں سے دو گروہ اگر قتال کریں تو ان کو مومن تو ابھی کہہ رہا ہے اس کا مطلب ان کا ایمان ابھی مازا ہے اگر عمل ایمان کا جز ہوتا تو ان کو جز ایمان کے ختم ہونے کی بنا پر وہ مومن نہیں رہتے حالات قرآن ان کو ابھی مومن کہہ رہا ہے ایسی قرآن نے اشارت فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِ لوگوں میں ایسے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور پچھلے دن پر ایمان لائے اور وہ ایمان والے نہیں ہیں یہ قرآن نے اشارت فرمایا تو دیکھو یہاں پر تو وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ تو بعض لوگ وہ ہے جو زبان سے کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لائے حالانکہ وہ مومن نہیں ہے اس لیے کہ تذدیق قلبی نہیں ہے اس سے معلوم ہوا کہ ایمان تذدیق قلبی کا نام ہے حالانکہ وہ زبان سے تو کر رہے ہیں اور لوگوں کے ساتھ آ کر دکھا دے کے لیے وہ نمازیں بھی پڑھ لیتے عمل تو کرتے اقرار باللسان تو کرتے جیسے کہ قرآن اشارت فرماتا ہے جب ایمان والوں سے ملتے تو کہتے ہم ایمان لے آئے اور اپنے شیاطین سے جب ملتے اپنے گرگون سے جب ملتے تو کہتے ہم تو تمہاری ساتھ ہیں ارے سب ٹھٹا تھا مزاق تھا اسے کیا فتح چلا ایمان صرف اور صرف تصدیق قلبی کا نام ہے اور اقرار دنیا کے اندر احکام جاری کرنے کے لیے یہ شرط ہے اگر کہ کوئی شخص ایمان لے آیا تصدیق کلی اور اقرار نہیں کیا تو وہ بین اللہ تو وہ مومن ہوگا لیکن دنیا میں ہم احکام اس پر جاری نہیں کر پائیں گے اب میں امام بخاری رحمت اللہ تعالی کی بیان کردہ دلائل پیش کرتے ہیں امام بخاری علیہ رحمہ نے اپنے مطلق پر اپنے مذہب پر یہاں پر چند آیتیں پیش کی ہیں آٹھ آیتیں پیش کی ہیں دلیل میں ہم یہاں سے اجمالی جو امام بخاری نے آیتیں پیش کی ہیں سب سے پہلے ہم اجمالاً ان کا جواب دے دیتے ہیں یاد رہے جن آیتوں کو امام بخاری نے اس بات پر پیش کیا ہے کہ ایمان گھڑتا بڑھتا ہے اور ایمان عمل جو ہے جزئے ایمان ہے عمل جزئے ایمان بتایا اسی لئے ایمان گھڑتا بڑھتا ہے اگر امام شافعی بھی عمل کو جزئے ایمان قرار نہیں دیتے تو گھٹنے بڑھنے کا قول تو وہ بھی نہیں کرتے تو امام بخاری نے جو آٹھ آیتیں پیش کی ہیں اور اس کے علاوہ جو روایت پیش کردہ پڑے تو آپ کے ذہن میں یہ آ جائے کہ اس کا جواب کیا ہے تو ہم اجمالاً اس کا جواب ذکر کر دیتے ہیں کہ وہ آیات جن میں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ایمان زیادہ ہوتا ہے کم ہوتا ہے تو ایمان کی ان آیات میں ایمان کی زیادتی مراد نہیں بلکہ مؤمن بھی کی زیادتی مراد ہے یعنی جس پر ایمان لائے جا رہا ہے وہ گھڑتا بلتا رہتا ہے آج ایک آیت کریم نازل ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آج کوئی حکم نازل ہوا لوگوں نے اس پر ایمان رکھ لیا پھر کل کوئی اور حکم نازل ہوا لوگ اس پر بھی ایمان لے کر آئے پھر تیسرے دن اور کوئی حکم نازل ہوا اس پر بھی لوگ ایمان لے کر آئے تو مؤمن بھی کے اعتبار سے زیادتی ہے ناکہ نفس ایمان میں زیادتی یہ مراد ہے احناف کے نصیق احناف یہی جواب دیتے ہیں یا یہ جواب دیں کہ جہاں پر بھی جن آیات میں اور جن روایات سے ایمان کی کمی اور بیشی سمجھ میں آتی ہے بہا پر ایمان کی ذاتی سے ایمان کے سمرات اور نتائج مراد ہیں ناکہ نفس ایمان بہت سنگ جیسے کہ مثال کے طور پر جب اہد کریمہ پر ایمان لانے کا عجر اور سواب ملے گا لہذا ایمان نہیں بڑا بلکہ ایمان پر مرتب ہونے والا جو سواب ہے وہ بڑا ہے یا یہ کہو تیسرا جواب ہم یہ بھی دے سکتے کہ زیادت ایمان سے مراد ایمان پر جمع اور استمرار ہے یعنی جن ایمان پر جمع اور استمرار ہو گیا کہ جب نئی آیت کریمہ نازل ہوئی تو اس آیت کریمہ کے نصول کی وجہ سے ایمان مزید مضبوط اور مستحقم ہو جاتا ہے اور ظاہر تی بات ہے کہ ایمان اس تذدیق بالقلب کا نام ہے جو حد ازعان کو پہنچے حد ازعان کو پہنچ گئی تو اب اس کے بعد کوئی درجہ اس کا باقی نہیں رہا تو اب اس میں زیادتی کا احتمال کیسے ہو سکتا ہے ہرگز نہیں ہو سکتا چلیے وہ آیات کریمہ آپ پڑھتے ہیں جو امام بخاری پیش کر رہے ہیں اپنے مذہب کے مطابق باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم بولی الاسلام اس میں بھی وہی احتمالات ہوں گے جو اس سے پہلے ہم نے پیش کیے ہیں اے حاضر باب واشرع باب وآخذ فی الباب اس طریقے سے قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی خمس نبی قریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کے بیان میں کیا ہے فرمان سرکار کا بنی الاسلام علی خمس ایک حدیث پاک کا ٹکڑا امام بخاری نے یہاں پر ذکر کر دیا ہے تو نبی قریم نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس اسلام کی بنیاد پات چیزوں پر ہے ایسی ہی یہ باب ہے اس بیان میں کہ ایمان قول اور فعل ہے قول اور فعل ہے یعنی اقرار اور عمل بلجوار یہ ایمان ہے وَيَزِيدُ وَيَنْقُس اور ایمان گھڑتا بڑھتا ہے تاعتے کرتا ہے کوئی تو اسے گھڑتا ہے اور کوئی معاصیت کرتا ہے تو اسے گھڑتا ہے اس کے بیان میں تو یہ باب ان چیزوں کے بیان میں ہے کہ سب سے پہلے یہ کہ اس کے بیان میں کہ بنیال اسلام وعلی خمس اور اس کے بیان میں کہ ایمان حول و فعل کا نام ہے اور اس کے بیان میں کہ یہ ایمان گھڑتا اور بڑھتا ہے امام بخاری نے اپنے ان باتوں پر استدلال آٹھ آیتوں سے کیا ہے قَالَ اللَّهُ وَتَعَالَى پیش کرتے ہیں آیتیں اللہ رب العزت نے اشارت فرمایا لِيَزْدَادُ ایمانم معا ایمانِهِم اس کا معنی ہوگا تاکہ انہیں یقین پر یقین بڑھے جیسے کہ علیہ حضرت علیہ رحمت و الرزمان نے ترجمہ کیا ہے تاکہ انہیں یقین پر یقین بڑھے یعنی یقین خوب پختہ ہو جائے اور ایک آیت کریمہ آگے پیش کی وَزِدْنَاهُم هُدَى اور ہم نے ان کو ہدایت بڑھائی ہدایت کے طور پر ان کو بڑھا دیا زیادہ کر دیا اور ہدایت کیا ہے ایمان ہی ہے نا اس لئے ایسی لِيَزْدَادُ ایمان تاکہ وہ ایمان میں بڑھ جائے تو یہاں پر بھی ظاہری لفظوں سے یہ سمجھنا رہا ہے نا کہ ایمان ان کا بڑھ جائے گا ایسی ایک تیسی آیت کریمہ پیش کی وَزِدُ اللَّهُ لَزِينَ اَحْتَدَو هُدَن کہ اور جنہوں نے ہدایت پائی اللہ انہیں اور ہدایت بڑھائے گا یَزِدُ اللَّهُ لَزِينَ اَحْتَدَو جنہوں نے ہدایت پائی ان کو اللہ بڑھائے گا ہدایت کے طور پر ہدایت کے ہدایت کے اعتبار سے تو یہاں پر بھی زیاد کی سمجھ میں آئی وَالَّزِينَ اَحْتَدَو زَادَهُم هُدَن هُدَو وَآتَاهُم تَقْوَاهُم یہ اور ایک آیت کریمہ پیش کی اور جنہوں نے راہ پائی اللہ نے ان کی ہدایت اور زیادہ فرمائی اور ان کی پرہزگاری انہیں آتا فرمائی یہ اس کا ترجمہ ہو گیا وَالَّزِينَ اَحْتَدَو اور جو لوگ راہ یاب ہوئے زَادَهُم هُدَا تو اللہ نے ان کو ہدایت میں بہایا وَآتَاهُم تَقْوَاهُم اور ان کی پرہزگاری ان کو عطا فرمائی ترجمہ سمجھ میں آگیا ہوگا ایسی ہی ایک اور آیت کریمہ پیش کرتے ہیں وَيَهْزَادُ الَّذِينَ آمَنُ ایمانہ اور ایزادُ الَّذِينَ آمَنُ ایمانہ اور ایمان وَالے وہ لوگ جو ایمان لے آئے وہ بڑھ جاتے ہیں ایمان میں بڑھ جاتے ہیں ایمان میں یعنی ایمان وَالوں کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے یہ اس کا مانا ہوگا تو دیکھیں زیادتی سمجھ میں آئی ایسی اللہ رب العزت کا فرمان ہے وَقَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّهُ ایسی اللہ کا فرمان ہے اَيُّكُمْ زَادَتْ هَذِينَ ایمانہ فَأَمَّ الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ ایمانہ اللہ نے اشارت فرمایا کہ اس نے یعنی سورت کی طرح اشارہ فرمایا اس سورت نے تم میں کس کے ایمان کو ترقی دی کس کے ایمان کو بڑھایا فَأَمَّ الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ ایمانہ تو وہ جو ایمان والے ہیں ان کے ایمان کو اس نے ترقی دی اور ایمان کو ان کے ایمان کو اس نے بڑھایا تو آپ دیکھئے سورت کی طرف نسبت کر دیا اس آیتِ کریمہ میں نسبت ہے سورت کی دانے کہ سورت نے کس کے ایمان کو بڑھایا تو ایمان کی ذاتتی تو ایمام بخاری آگے پیش فرماتے ہیں کہ وَقُولُوا ایسی اللہ رب العزت کا فرمان ہے فَخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ ایمانہ اور اللہ کا ارشاد کہ ان سے ڈرو تو ان کا ایمان اور زائد ہو اور زائد ہوا اور زائد ہوا اور بڑھا ایمان برحال جو میں نے مقصد ایمام بخاری کا آپ کو سمجھایا تب وہ آپ کے ذہن میں ہوگا سب بات اللہ کا فرمان ہے وَمَا زَادَهُمْ اِلَّا ایمانُ وَتَسْلِيمًا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اس سے انہیں نہ بڑھا مگر ایمان اور اللہ کی رضا پر راضی رہنا تو ایمان وَتَسْلِيم تسلیم کا معنہ اللہ کی رضا پر راضی رہنا وَالْطُبُ فِي اللَّهِ وَالْبُغْضُ فِي اللَّهِ مِنَ الْاِیمَانِ ایسے ایمام بخاری فرماتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی راہ میں محبت کرنا اللہ کے لیے محبت کرنا اور اللہ کے لیے کسی سے بغض کرنا کسی سے دشمنی کرنا مِنَ الْاِیمَان یہ ایمان سے ہے تو یہ جو فرمایا اور ظاہر بات ہے کہ محبت کرنا یا بغض کرنا یہ سب اعمال ہیں جب اعمال ہیں تو اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مِنَ الْاِیمَان یہ ایمان سے ہے تو اعمال کو ایمان کا جز خرار دیا اس میں اس سے یہی سمجھ مایا اعمال ایمان کا جز ہیں تو امام بخاری نے اپنے نظریے پر اس کو دلیل بنایا ایسے ہی اور ایک روایت پیش کرتے ہیں امام بخاری جس سے یہی بات سمجھ میں آئے گی کہ اعمال ایمان کا جز ہیں کیا پیش کرتے ہیں وَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبِّ الْعَزِيزِ الَعَدِي بْنِ عَدِي اَنَّ لِلْاِیمَانِ فَرَائِضًا وَشَرَائِعًا وَحُدُودًا فَسَأُبَيِّنُهَا فَمَنِ اسْتَكْمَلَهَا اسْتَكْمَلُ الْاِیمَانًا وَمَنْ لَمْ يَسْتَكْمِلْهَا لَمْ يَسْتَكْمِلِ الْاِیمَانًا فَإِنْ أَعِشْ فَسَأُبَيِّنُهَا لَكُمْ حَتَّى تَعْمَلُوا بِهَا وَإِنْ أَمُدْ فَمَا أَنَا عَلَى سُحْبَتِكُمْ بِحَرِیشْ یہ ربایت امام بخاری نے پیش کیا کیا ہے ترجمہ اس ربایت کا ربایت میں ہے کتب عمر بن عبدالعی حضرت عمر بن عبدالعزیز جو کہ مجددین اسلام میں سب سے پہلے مجدد ہیں حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ سن 61 ہجری میں پیدا ہوئے اور 101 ہجری میں آپ کا وصال ہوا آپ مجددین اسلام کی فیرست میں پہلے مجدد ہیں پہلے مجدد کہا جاتا ہے اور اللہ رب العزت ہر صدی کے شروع میں ایک ایسی شخصیت کو پیدا فرماتا ہے جو دین کی تجدید کریں اور پہلے ہوئے مفاصد کو دور کریں انہی شخصیات کی فیرست اگر ہم دیکھیں تو بہت لمبی فیرست ہے بس ہم نے پہلے مجدد کا ذکر کر دیا اور اپنے آخرے آخری مجدد مجددِ مِعَتِ مَاوِیَا آیت من آیات اللہ موجزت من معززات نبی صلی اللہ علیہ وسلم آلہ حضرت فاضلِ بریلوی علیہ رحمت و رضوان کی شخصیت کو ذکر کر دیتے ہیں کہ آپ نے بھی اپنی زندگی میں پوری زندگی دین و ایمان کی تجدید اور عقائدِ صحیحہ کے اس بات اور عقائدِ باطلہ کے ابتال میں اپنی پوری زندگی کو ساری تمام عرب و عجم کے اس دور کے علماء کا اتفاق ہے اس بات پر کہ آپ یعنی حضرتِ آلہ حضرت فاضلِ بریلوی علیہ الرحمت و رضوان مجدد ہیں آپ کی شخصیت پر تمام کو اتفاق ہے باقی تفصیلی گفتگو آپ عالی حضرت علیہ الرحمت و رضوان سے متعلق وقتاً فوقتاً سنتے بھی رہتے ہوں گے اور دوسری بہت ساری کتابوں پڑھتے رہتے ہوں گے میں یہاں پر تفصیلی گفتگو اس بات پر نہیں کرنا چاہتا وقتب عمر بن عبدالعزیز علیہ عدی بن عادی حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے عدی بن عادی کی جانب ایک خط لکھا جس خط میں تھا ایمان کے لئے کچھ فرائض ہیں فرائض سمراد وہ باتیں جن کا جو ضروریات دین سے ہیں وہ عامال جن کا ثبوت دلیل قطعی سے ہے وہ فرائض ہیں جیسے کہ نماز ہے روزہ ہے حج ہے زکاة ہے بغیرہ بغیرہ تو آپ نے یہ خط میں لکھا کہ ایمان کے لئے کچھ فرائض ہیں اس کا مطلب فرائض کو جو کہ عامال کی قبیل سے ہیں ان کو ایمان سے قرار دے رہے ہیں آپ ایسی فرمائے وَشَرَائِعَا اور کچھ شرائع ہے شرائع سے مراد شریعت کی جمع ہے یہ اور شریعت یہاں پر معنی جو ہے وہ عمل ہے یعنی کچھ فرائض ہیں کچھ شرائع ہیں یعنی عامال ہیں اب اگر شرائع سے مراد ہم عامال لے رہے ہیں تو فرائض سے مراد ہم عقائد بھی لے سکتے ہیں وَحُدُودَ اور کچھ حدود ہیں منہیات ہیں جن سے شریعت نے روکا ہے وَسُنَنَا اور کچھ سُنَن اور مندوبات ہیں فَمَنِسْتَقْمَلَهَا اور اس سے یہ دکھانا چاہا کہ امامِ حضرت عمر بن عبدالعزیز غبی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعمال کو منہیات کو سُنَن کو ایمان سے قرار دیا لیکن اگلے کے جملے جو ہیں وہ جملے امامِ عاظم غبی اللہ تعالیٰ عنہ کی تائید فرماتے ہیں ان کے قول کی تائید فرماتے ہیں آگے انہوں نے فرمایا فَمَنِسْتَقْمَلَهَا اِسْتَقْمَلَ الْإِهِمَانَ جس نے ان تمام باتوں کو مکمل کر لیا اِسْتَقْمَلَ الْإِهِمَانَ تو اس نے اپنے ایمان کو مکمل کر لیا تو دیکھئے کمانِ ایمان کی بات ہو رہی ہے کمانِ ایمان کا قول کر رہے ہیں ناکہ نفسی ایمان کا اس سے یہ سمجھ میں آیا کہ ایمان دو طرح کا ہوتا ہے ایک وہ ایمان جو خلود فی النار سے بچاتا ہے یہ نفس ایمان ہوتا ہے جس کو نفس تحدیق کہتے ہیں وہ خلود فی النار سے بچائے گا اور ایک وہ ایمان جو کہ دخول فی النار سے بچائے جہنم میں داخل ہونے سے بچائے یہ وہ ایمان ہے جس میں اعمال بھی ساتھ میں ہو اچھے اعمال بھی کیوں ہو تو اس طریقے سے اگر ہم جب ہم نے یہ ایمان کی دو شورتیں بتا دی تو اب اگر دغور کیا جائے تو ہمارے اعمال نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جو یہ اختلاف ہے یہ اختلاف اختلاف لفظی رہ جائے گا کیونکہ ایمان شافی علیہ رحمت و رزوان نے جو یہ کہا ہے کہ اعمال ایمان کا جز ہیں تو اس ایمان کا جز انہوں نے قرار دیا ہے جو ایمان جو ایمان دخول فی النار سے بچاتا ہے جو مجی یعنی دخول فی النار ہوتا ہے جو دخول فی النار سے بچاتا ہے اور امام آزم علیہ رحمت و رزوان نے بھی یہ کہا کہ اعمال ایمان کا جز نہیں ہے انہوں نے اس وجہ سے کہا ان کے نزدیک ایمان سے وہ ایمان مراد ہے جو ایمان ملجی ہوتا ہے بچاتا ہے نجات دیتا ہے خلود فی النار سے جہنم میں ہمیشہ رکھنے سے یعنی کفر سے بچاتا ہے اور کفر سے بچانے کے لیے صرف تذدیق کافی ہے تو جب محل اختلافیہ لگ لگ ہو گیا تو یہ نزہ نزہ حقیقی تو رہے گا نہیں یہ نزہ نزہ لفظی ہو جائے گا اسی لئے ہمارے بہت سارے ایمان نے نزہ لفظی کا قول کیا ہے ایمان بخاری نے حضرت عمر بن عبدالعزیز صدی اللہ تعالیٰ عنہ کے جس قول کو پیش کیا اس قول سے بھی سمجھ میں آتا ہے کہ اعمال یہ کمال ایمان میں دخیل ہے نفس ایمان میں دخیل نہیں ہے اسی لئے انہوں نے فرمایا فَمَنِ اِسْتَقْمَلَ حَدْ اِسْتَقْمَلَ الْاِمَانَ جس نے اعمال کو مکمل کر لیا اس نے ایمان کو مکمل کر لیا اور ظاہر بات ہے کہ ایمان یہ مقولہ قیف سے ہے جو چیز مقولہ قیف سے ہوتی ہے وہ قوت و ضعف کو قبول کرتی ہے اور کمال یہ جو ہے یہ قوت کے معنی میں ہوگا جس نے ان اعمال کو ان چیزوں کو مکمل نہیں کیا اس نے ایمان کو مکمل نہیں کیا حضرت عمر بن عبدالعسیس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا فَإِنْ عَعِشْ فَتَأُبَجِّنُوهَا لَكُمْ حَتَّى تَعْمَلُوا بِهَا اگر میں زندہ رہا تو میں یہ ساری چیزیں تمہارے لئے کھول دوں گا بیان کر دوں گا حتی تعملوا بِهَا حَتَّى تَعْمَلُوا بِهَا تَعْمَلُوا بِهَا تَعْمَلُوا بِهَا وَإِنْ اَمُتْ اور اگر میں دنیا سے چلا گیا انتقال کر گیا فَمَا أَنَا عَلَى صُحْبَتِكُمْ بِحَرِيش تو میں تمہاری صحبت پر حریش نہیں ہوں خواہا نہیں ہوں تمہارے صحبت کا کہ میں تمہارے بیچ ہی رکھوں اس کا میں خواہش مند نہیں ہوں بہرحال اس قول کو امام بخاری نے جس طرز پر پیش کیا ہم نے اس کا جواب بھی دے دیا ہے وَقَالَ عِبْرَحِيمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ اب حضرت عِبْرَحِيم علیہ السلام کے اس قول کو جو قرآن پاک کے اندر موجود ہے اس کو امام بخاری اپنے تائید میں پیش کرتے ہیں امام بخاری نے فرمایا وَقَالَ عِبْرَحِيمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ حضرت عِبْرَحِيمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ نے ارشاد فرمایا وَلَاكِن لِيَتْمَئِنَّ قَلْبِ حضرت عِبْرَحِيم علیہ السَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ایک دریا کے کنارے پر تھے جیسے کہ مفسرین کرام نے اس آیتِ کریمہ کے نزول کو بتایا ہے کہ ایک دریا کے کنارے پر تھے وہاں پر ایک شخص کی لاش پڑی ہوئی تھی جب پانی بڑھ جاتا تو وہ لاش پانی میں ڈوب جاتی اور مچنیاں اس لاش کو کھاتی جب پانی کم ہو جاتا تو درندے آتے اور اس لاش کو درندے کھاتے جب درندے چلے جاتے تو پرندے آتے اس لاش کو پرندے کھاتے حضرت عِبْرَحِيم علیہ السَّلَاةُ وَالسَّلَامُ نے جب یہ سم معاملہ دیکھا تو حضرت عِبْرَحِيم علیہ السَّلَاةُ وَالسَّلَامُ نے اللہ سے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی اے اللہ میں دیکھ میں یقین تو رکھتا ہوں ایمان تو رکھتا ہوں کہ تُو مردوں کو زندہ کرنے والا ہے لیکن مجھے تُو یہ دکھا دے کہ تُو مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے جیسے کہ قرآن نے اس کو فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَحِيمُ رَبِّ آرِنِ كَيْفَ تُحِيِّ الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِن قَالَ بَلَا وَلَكِلْ يَطْمَئِنَّ قَلْبِي حضرت عِبْرَحِيم علیہ السَّلَاةُ وَالسَّلَامُ کے قول کو قرآن نے پیش کیا اور کہا وَإِذْ قَالَ إِبْرَحِيمُ جَبْ إِبْرَحِيمُ نے کہا رَبِّ آرِنِ كَيْفَ تُحِيِّ الْمَوْتَى اے میرے رب مجھے دکھا دے تُو کیسے مردوں کو زندہ کرتا ہے قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِن تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں یقین نہیں ہے تم ایمان نہیں رکھتے ہو قَالَ بَلَا تو حضرتِ عِبْرَحِيمُ علیہ السلام نے آل کی کیوں نہیں مجھے میں تو ایمان رکھتا ہوں یقین ہے مجھے وَلَكِلْ لِيَطْمَئِنَّ قَالْبِي لیکن میں اس کا مطالبہ اس لئے کر رہا ہوں تاکہ میرا دل خوب مطمئن ہو جائے میرے میرا یقین بڑھ جائے یہ لِيَطْمَئِنَّ قَالْبِي ہی سے امام بخاری میں استدلال کیا اس بات پر دیکھئے یہاں پر لِيَطْمَئِنَّ قَالْبِي کا معنی ہے یہ زیادہ یقینی تاکہ میرا یقین اور ایمان بڑھ جائے تو یہاں پر دیکھئے ایمان کی بڑھتری کی بات ہوئی نا حضرتِ آیتِ قریمہ سے یہ سمجھ میں آیا نا تو جواب کیا ہوگا جواب یہ ہوگا جناب کہ یہاں پر لِيَطْمَئِنَّ قَالْبِي جو ہے تاکہ میرا یقین بڑھ جائے تو نفسِ ایمان کی بڑھتری کا نہیں ایمان تو پہلے ہی حاصل تھا مطلب یہ ہے کہ ایمان مقولہ کیس سے ہے تو اس میں شدت و زوف ہو سکتا ہے تو یہاں پر کمیت کے اعتبار سے نہیں ہے کیوں اس کی مقبار بڑھ جائے گی کیسیت میں شدت و زوف ہو جائے گا اس لئے حضرتِ اماء حضرتِ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي تاکہ میرا یقین بڑھ جائے یعنی شدید ہو جائے اور خوب میرا یقین میں جمعوں اور ایمان میں جمعوں استمرار ہو جائے ظاہر بات ہے کہ جس چیز کو دیکھا نہیں ہے اس کی بنسبت اس کا زیادہ اس کی یقین کا زیادہ قوت ہوگی جس کو ہم نے اپنی نگاہوں سے دیکھ لیا ہے تو قوت و زوف کے اعتبار سے ہے یہ کمیت کے اعتبار سے نہیں ہے اور کی زیادتی اور نقصان جو ہے وہ کمیت کے اعتبار سے ہوتی ہے تو یہاں پر شدت و زوف کی بات ہے نہ کہ زیادتی اور نقصان کی نہ کہ کمیت کی ایسی ایک اور حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کے قول کو امام بخاری پیش کرتے ہیں اپنے صدران میں فرماتے ہیں و قال معاذ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے اسود ابن حلال کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا تھا کیا اجلس بنا نؤمن ساعتن نؤمن ساعتن جسم کے ساتھ کیونکہ اجلس فعل امر ہے اور جواب امر مجزوم ہوتا ہے اس لئے اس میں ہم کیسے پڑھیں گے اجلس بنا نؤمن ساعتن حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ہمارے ساتھ بیٹھو کہ تھوڑی دیر ایمان کی باتیں کرنے یہ معنی ہے نؤمن ساعتن ایمان بخاری کے نظریے کے مطابق اس کا ترجمہ یہ کیا جائے نؤمن ساعتن ہم تھوڑی دیر ایمان لے آئیں ایمان کی باتیں کرنے ہے نا اب ایمان کی باتیں کرنے ایمان بخاری نے اس دیر ایمان کی باتیں جو ہیں باتیں جو ہیں قول جو ہے اس کو اس حضرت معاذ ابن جبل کے اس فرمان سے اس مجمعیق کے قول بھی ایمان میں داخل ہے بات سنوڑی حضرت معاذ ابن جبل غضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی رسول ہیں ایک یہ نہائیت عابد و زاہد بھی ہیں فقی اور مشہول جلیل قدر صحابی ہیں یہ اٹھارہ سال کی عمر میں اسلام لے کر آئے تھے اور بے شمار غزوات میں آپ شریک بھی ہوئے ایک سو ستاون حدیثیں حضرت معاذ ابن جبل ربی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہیں ایک سو ستاون حدیثیں اور حضرت معاذ ابن جبل ہی وہ شخصیت ہے جن کو سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے استحاد کرنے کی اجازت بھی تھی جب آپ کو یمن ققاضی بنا کر بھیجا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم کیسے فیصلہ کروگے تو آپ نے کہا کتاب اللہ سے پھر نبی نے فرمایا اگر کوئی مسئلہ کتاب اللہ میں نہ پاؤ تو کہا حدیث رسول اللہ سے پھر سرکار نے ارشاد فرمایا کہ اگر حدیث رسول میں نہ پاؤ تو تو پھر فرمایا اج تہدو برائی یا رسول اللہ پھر میں اپنے ذائع سے استحاد کروں گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع نہیں فرمایا کہ استحاد مت کرنا قیاس مت کرنا تو سب سے پہلے استحاد کی اجازت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو ملی تھی بارحال حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کے قول کو اجلس بنا نؤمن ساعتن کو امام بخاری نے اپنی تائید میں پیش کیا لیکن ہم یہ کہیں گے کہ ایمان کی جو باتیں ہیں وہ ایمان کا جز نہیں ہے ایمان کی باتیں کر لیں یعنی مطلب یہ ہے کہ کچھ آمال کے بارے میں باتیں کر لیں کچھ باتیں ایمان کے کچھ مسائل جان لیں تو یہ بھی ایمان سے ہی ہیں ایمان سے ان کا تعلق ہے اور یہ بھی ایمان کو بڑھاتے ہیں بڑھانے کا مطلب ایمان کے اندر قوت پیدا کرتے ہیں اور ان سے ایمان میں تازگی پیدا ہوتی ہے یہ لیے کہ ایمان اپنی مقدار کی اعتبار سے بڑھ جاتا ہے یہ مراد نہیں ہے جیسے کہ ہم اجمالاً پہلے سب جواب ذکر کر چکے ہیں وَقَالَ عَبْنُ مَسْعُودَ الْيَقِينُ الْإِيمَانُ كُلُّهُ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے قول کو پیش کر رہے ہیں ایمان بخاری اپنی تائیب میں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا الْيَقِينُ الْإِيمَانُ كُلُّهُ یقین پوراً ایمان ہے کیا ہے؟ یقین پوراً ایمان ہے یہ اس کا پہلا چکڑا ہم پوراً پوراً یہ جملہ پڑھ دیتے ہیں جو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے وہ ہے اَسَّبْرُ نِسْفُ الْإِيمَانُ وَالْيَقِينُ كُلُّهُ الْإِيمَانُ كُلُّهُ یہ ہے پورا کہ صبر نصف ایمان ہے اور یقین کل ایمان ہے اب کل ایمان ہے تو لفظِ کل وغیرہ جو ہے یہ تو ان چیزوں کے لئے آتے ہیں جو کہ اجزہ والے ہوں یوں ابعاظ ہوں تو اسے ایمان بخاری کا استدلال ہے اس بات پر کہ ایمان اجزہ والا ہے کہ اس کے عمل بھی ایک جز ہے تصدیق بھی ایک جز ہے کیونکہ لفظِ کل سے استدلال ہے یہاں پر کہ کل ان چیزوں کے حصر کے لئے آتا ہے کہ جو اجزہ والی ہوتی ہے ابعاظ والی ہوتی ہے اسے استدلال کر لیا ایمان بخاری نے ہے نا ہم کہیں گے یہاں پر جو استدلال کیا ہے امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان اور یقین جو ہے وہ مکمل ہو جاتا ہے اس میں تباعد تو نہیں ہوتا ہے مراد کل جو لفظ بولا جاتا ہے ہر جگہ پر ابعاظ ابعاظ ہی کے لئے نہیں بولا جاتا ہے ہاں اس کی وضع اجزہ والی چیزوں کے لئے ہوتی ہے کہ اجزہ والی چیزوں کا حصر کرنا مقصد ہوتا ہے لیکن استعمال اس کا ان چیزوں کے لئے بھی ہوتا ہے جن کے اجزہ نہیں ہوتے یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا جو یہ فرمان ہے ایمان کو کل سے مؤقت کیا یہاں پر یہ دلیل ہے اس بات پر کہ ایمان جو کہ بسیط ہے بہت سارے دلائل سے ہم پہلے ثابت کر چکے کہ ایمان کا عامال اجزہ نہیں ہے تو یہ آیت یہ قول حضرت عبداللہ ابن مسعود کا دلیل ہے اس بات پر کہ کل کا استعمال زو اجزہ ہی کے لئے نہیں ہوتا ہے غیر زی اجزہ کے لئے بھی ہوتا ہے یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کا یہ قول خود ہماری دلیل ہے دلیل ہم اس لئے بنا رہے ہیں کہ ہم پہلے دلائل سے ثابت کر چکے ہیں کہ ایمان کا جز اعمال نہیں ہے وقال ابن عمر لا يبلغ العبد حقیقت التقوی حتی یدع ما جاکا فی صدور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کو بھی دلیل میں پیش کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائے لا يبلغ العبد حقیقت التقوی حقیقت تقوی اس سے مراد ہے ایمان تقوی کی حقیقت کو بندل نہیں پہنچ سکتا یعنی ایمان کو نہیں پہنچ سکتا حتی یدع ما جاکا فی صدور یہاں تک کہ تمہارے دل میں جو باتیں بات آتی ہیں ان تمام کو ما جاکا فی صدر ما جاکا ہے ما ترے دو فی صدر سینے میں سینے میں اور دل میں جو وسوسے اور جو کمیہ پیدا ہوتنے کمیہ آتی ہیں وسوسے آتے ہیں وہم آتے ہیں ان تمام کو چھوڑ دے وداع یدع چھوڑ دینا ترک کر دینا یاد رہے وداع یدع بابی فتحہ سے ہے اس کا مزار امر وغیرہ تو استعمال ہوتا ہے اس کا ماضی مطروق الاستعمال ماضی کے بارے میں اہل لوگت نے کہا ہے قد مات مات ماؤوی ہو اس کا ماضی مر گیا ہے یعنی ماضی کا استعمال بلکل نہیں ہوتا ہے تو جو وسوسے دلوں میں آئیں ان کو بھی چھوڑ دے کیوں اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وسوسے آئیں اور پھر جو باتیں دل میں آئیں ان سے کوئی گناہ ہو جائے تو گناہ کے خوف سے ان کو بھی چھوڑ دے تب ایمان تک پہنچے گا اب اس قول سے استدلال اس بات پر کیا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ ایمان کی حقیقت کو تب تک نہیں پہنچ سکتا جب تک دل میں آنے والی باتوں کو چھوڑنا دے اور چھوڑنا یہ عامال ہی کے قبیل سے ہوں گے ایمان کا یہ جز بنیں گے چھوڑنا تب ہی تو حقیقت تقوی حقیقت ایمان کو پہنچ رہا ہے اس سے استدلال کیا اس بات پر کہ یہ سب چیز ایمان کا جس ہیں وقال مجاہد حضرت ایمان مجاہد کے قول کو بھی ایمان بخاری دلیل میں پیش کر رہے ہیں کہ ایمان مجاہد نے ایک ایمان مجاہد رحمت اللہ تعالی نے فرمایا اس آیت کریمہ کی تفقیر میں تمہارے لئے دین کھول دیا ہے وہ جس کے ذریعے سے نوح کو وحی کی تھی جس کے ذریعے سے نوح کو وحی کی تھی تو ایمان 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 ورزوان نے اس آیت کریمہ کی جو ترجمہ کیا ہے وہ ترجمہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ تمہارے لئے دین کی وہ راہ ڈالی جس کا حکم اس نے نوح کو دیا اس تفسیر میں امام مجاہد علیہ رحمت ورزوان نے فرمایا کہ او سیناک یا محمد وئی یا دینا حکم دیا وئی یا اور ان کو تاقید حکم دیا یعنی حضرت نوح کو کس کا دین واشدہ ایک دین کا تو ایک دین ہونا اس تفسیر سے یہ سمجھ مائیہ کہ ہمارا دین اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین ایک ہے جب کہ دوسری آیت کریمہ پیش کر رہے اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی تفسیر کو پیش کر رہے اور فرماتے ہیں وقال ابن عباس حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے شرع قال ابن عباس شرعت ومن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے شرعت ومن حضرت کی تفسیر میں فرمایا سبیل و سنة یعنی منحاج کی تفسیر سبیل سے کی ہے اور شرعت کی تفسیر سنت سے کی ہے اور سنت کی سنت جو ہے وہ ایک طریقہ ہے سنت طریقہ ہے تو یہاں پر یہ تفسیر سے اس آیت سے یہ سمجھ میں آیا پہلی تفسیر سے یہ سمجھ میں آیا کہ حضرت حضرت اور سنت جو طریقہ ہے یہ دین نہیں ہوگا تو اس سے اختلاف سمجھ مائیا دونوں کے درمیان ستبیق کی صورت یہ ہوگی کہ ایمان مجاہد نے جو دونوں کے ایمان مجاہد کے قول سے جو دونوں کا ایک ہونا سمجھ مارا ہے وہ ایک ہونا اصول کے اعتبار سے ہے کہ اصول دین یہاں پر بھی وہی تھے اور امام حضرت عبداللہ ابن عباس کے قول سے جو سمجھ مارا ہے کہ وہ طریقہ ہے تو اختلاف سمجھ میں آیا تو اختلاف جو ہے فروع دین میں ہے کہ فروع دین الگ الگ ہیں ایسی ایک فرمان ہے اللہ تعالیٰ کا وَدُعَعَعُكُم اس بطور دلیل پیش کرتے ہیں کہ یہاں پر دعا اوکم جو ہے کیسے اللہ نے اشار فرمایا قُل مَا يَعْبَعُ بِكُم رَبِّ لَوْلَ دُعَعُكُم اے محبوب تم فرماؤ تمہاری کچھ قدر نہیں میرے رب کے اہاں اگر تم اسے نہ پوجو تو یہاں پر دعا اوکم کی تفسیر ایمان اوکم سے کی گئی ہے کیا ایمان اوکم سے تفسیر کی گئی ہے جب کہ دعا کا مانا پکارنا ہوتا ہے پوجینا ہوتا ہے عبادت کرنا ہوتا ہے یہ مانا ہوتا ہے تو دعا کی تفسیر ایمان سے کرنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ عبادت کرنا یہ ایمان سے ہے ہم یہ کہیں گے کہ دیکھئے دعا جس طریقے سے عبادت کے معنی ہوتا ہے ویسے ہی دعا دیکھئے عبادت کرنا کسی کو پوجھنا پکارنا یہ دو طریقے پر ہوگا ایک تو یہ کہ محض زبان سے یا محض اسلام مطلب ظاہری طور پر عامل کرنا اور ایک یہ ہے کہ دل سے اس کو ماننا جیسے کہ ہم نے اسلام اور ایمان کے بارے میں اگر ہم گفتو کریں تو امام شافری اور کچھ اہمہ کا یہ قول ہے ایمان اور اسلام دونوں الگ الگ ہیں جبکہ احناف کا قول یہ ہے کہ ایمان اور اسلام دونوں ایک ہیں ہاں اسلام کا ظاہری معنی جو ہے وہ انقیاد ہے ظاہری طور پر جھکنا اور اس کا ایک باطنی معنی ہے وہ ہے مان لینا ازان تو اسلام کا جو باطنی معنی ہے باطنی انقیاد جو ہے یعنی مان لینا وہ ایمان کا ایمان اور اسلام اس معنی کا دونوں ایک ہیں تو ایسے یہاں پر دعا ایک ظاہری اور ایک باطنی یہاں پر باطن مراد ہے یعنی انقیاد باطن اور دعا بے معنی انقیاد باطن اگر ہو باطنی طور پر اپنے دن سے پکارنا ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے ایمان اس لیے یہ آیت کریمہ بھی احناف کے خلاف دلیل نہیں ہو پائے گی ایک حدیث پاک امام بخاری اپنے نظریے پر اپنے خیال پر پیش کر رہے ہیں اس کی تائید میں حدیثانا عبید اللہ ابن موسیٰ قال اخبرنا حنزلت بن ابي سفیان عن اکرامت بن خالد عن ابن امر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بولیل اسلام علی خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ و اقام صلاح و ایتائی زکا والحج و سوم رمضان امام بخاری فرماتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی عبید اللہ ابن موسیٰ نے وہ فرماتے ہیں ہم سے حدیث ہمیں خبر دی حنزلہ ابن ابی سفیان نے روایت کرتے ہوئے اکرام بن خالد سے وہ روایت کرتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے قال حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بولیل اسلام علیہ وسلم سے اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے کس پر ہے پانچ چیزوں پر ہے شہادت اللہ الہی اللہ تو شہادت کو ہم خمس سے بدل مانے اب تو ایسی صورت میں اس پر جر پڑھنا صحیح ہے شہادت اللہ الہی اللہ اور چاہے تو ہم شہادت کو مبتدع محضوب کی خبر مانے تو اس کو رفاوی پڑھنا جائز ہے اور کہیں گے اور چاہے تو ہم فعل محضوب کا اسے منصوب مان لے مفعول مان لے اور ہم کہیں تو اب اسی صورت میں منصوب پڑھیں گے اسی لئے شہادت اور آگے اقام اور ایتا ایسی حج اور سوم رمضان ان تمام پر یہ تینوں ایراب لکھنے میں لگا دیئے گئے ہیں وجہ یہی ہے جو ہم نے ذکر کر دی بنیہ الاسلام علیہ خمس نبی قریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسلام کی بنا پانچ چیزوں پر ہے شہادت اللہ الہ الا اللہ ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اس بات کی گواہی دے کہ محمد رسول اللہ ہے اللہ کے رسول ہے و اقام الصلاح اور نماز قائم کرنا و ایتا الزکاہ اور الزکاہ تعدا کرنا والحج اور حج کرنا و سوم رمضان اور رمضان کے روزے رکھنا اس حدیث پاکتے امام بخاری کا استدلال اس بات پر ہے کہ نبی قریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھنیہ الاسلام اس نے آج پانچ چیزوں پر ہے اور ان پانچ چیزوں میں جو ذکر کیا اس میں شہادت شہادت اللہ الہ الا اللہ و انہ محمد الرسول اللہ کا بھی ذکر کیا جو کہ تصدیق ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ اقام الصلاح و ایتا الزکاہ والحج و سوم رمضان کا بھی ذکر کیا جو کہ آمان کے قبیل سے ہے اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ اسلام اور ایمان وہ آمان اور تصدیق دونوں کے مجموعہ کا نام ہے مرکب کا نام ہے اس پر استدلال کر لیا جواب وہی ہوں گے جو ہم نے ذکر کیے کیا کہ نفس ایمان تو تصدیق ہے اور نبی قریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری جگہوں پر ایمان اور اسلام کے سمرات بھی سرکار نے بتائے ہیں تو گویا کہ یہ کہو کہ اسلام کی بنیاد ان چیزوں پر ہے یعنی نفس ایمان تو شہادت اللہ الہ الا اللہ یعنی تصدیق ہے ہاں ان کا استقمال اور ان کا کمال وہ اقام صلاح سے ہوگا اطاع الزکاة سے ہوگا حج سے ہوگا سوم رمضان سے ہوگا وغیرہ وغیرہ یہ سارے اعمال جو ہیں وہ نفس ایمان کے جز نہیں ہے کمال ایمان کے جز ہیں اور کمال کا تو قول ہم بھی کرتے ہیں کہ ایمان میں کمال اعمال سے ہوتا ہے یہ باپ پورا ہوا اگر آپ حضرات کے ذہن میں کوئی الجھن ہو کوئی مسئلہ ہو تو آپ مجھے فون کر کے یا وارس اپ پہ میسج کر کے پوچھ سکتے ہیں میں انشاءاللہ تعالی آپ کی الجھن کا حل کروں گا امید ہے کہ میری بات آپ کے سمجھ میں آئے ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ